اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو عزبتوں کا مالک ہے وعدہ اللہ شریک ہے بے نیاز ہے بے شک جو چاہے کر سکتا ہے تمام تر تعریفوں کا مالک ہے لائک عبادت ہے یہ وہی رب ہے جو دانے کو بھاڑ کر اناج اگاتا ہے زمین سے اناج اگاتا ہے یہ وہی رب ہے جس نے کشتیوں کو سمندر کے اوپر تیرنے پر مجبور کیا یہ وہی رب ہے جو آسمان سے پانی برسا کر باعش برساتا ہے یہ وہی رب ہے جو پہاڑوں کا مالک ہے آمیوں کا مالک ہے طوفانوں کا مالک ہے یہ وہی رب ہے جو روز جزا و سزا کا مالک ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پرندوں کو سلامت رکھے آج کی ویڈیو ان تمام تر شوقین حضرات کے لئے کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس شہر کا سندھی تیتر بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ کہاں سے ملے گا کس سندھ میں کس علاقے کا تیتر جو ہے وہ کس نویت کا ہوتا ہے یہ ویڈیو صرف ان حضرات کے لئے ان تمام شوقین حضرات کے لئے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھی تیتر جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ملشور ہے کالے تیتر کا شوق پوری دنیا میں کیا جاتا ہے جس طرح انگلینڈ، دوبائی، برطانیہ، کوئت، انڈیا یہ تمام تر علاقے جس طرح ایران میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ تمام تر علاقوں میں کالے تیتر کا شوق کیا جاتا ہے بہت سے ہمارے دوست عباب یہاں سے تیتر لے کر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو یہاں سے انڈے منگواتے ہیں بہت سے ہم نے انڈے بھی بھیجے انڈے یہاں سے فلائٹ کے تھو بھیجتے ہیں اور وہاں پر وہ ہیچنگ کرنے کے بعد تیتر کو شوق کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں اور شوق کے لئے تیار کرتے ہیں تو سندھی تیتر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ملشور ہے سندھ بہت بڑا علاقہ ہے تو پورے سندھ کے تیتر ایک جیسے نہیں ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے تیتر بہت اچھے ہیں جہاں کا جنگل بہت اچھا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے تیتر اچھے نہیں ہیں تو آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون سے علاقے کے تیتر کس نویت کے ہوتے ہیں کون سے علاقے کے تیتر اچھے نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلا نمبر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون سے علاقے کے تیتر اچھے نہیں ہوتے وہ جو پنجاب کی پٹی کے ساتھ اس طرح ساتھ کاباد کے ساتھ جتنا بھی علاقہ ہے کشمور تک جہاں تک مطلب ساتھ کاباد اور رحیمیہ خان اور یہ تمام پنجاب کی پٹی کے ساتھ جتنا علاقہ لگتا ہے تو وہاں کے تیتر کیونکہ پنجابی اور سندھی مکس ہوتے ہیں تو وہاں کے تیتر کچھ خاص اچھے نہیں ہوتے جس طرح ڈیرکی ہو گیا ڈیرکی کا علاقہ بھی پنجاب کے ساتھ لگتا ہے وہ تیتر اچھے نہیں ہوتے وہ تیتر کچھ خاص چلنے والے نہیں ہوتے کوئی ہزاروں میں ایک آدھا اچھا نکل آئے تو نکل آئے ورنہ وہ اچھے نہیں ہوتے اسی طرح جو ساحلی پٹی کے ساتھ جس طرح بدین اور تھر کا علاقہ ہے وہاں کی تیتر بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پر جنگل اچھا نہیں ہے وہاں پر سارے رینگستان ہیں تو رینگستان میں کئی بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں کا تیتر بھی کچھ خاص نہیں ہوتا جو تیتر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ کس علاقے کے ہوتے ہیں بہت اچھے تیتر جو ہوتے ہیں وہ سکھر سکھر میں مدلب رانی پور خیر پور وغیرہ یہ تمام طرح سکھر کے علاقے سے آتے ہیں اور دوسرا لڑکانا اور تیسرا جو سب سے اچھا ہے وہ ہے سانگڑ سانگڑ کی تیتر بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ تین علاقے ایسے ہیں لارکانہ سکھر رالی پور خیر پور اور یہ جو سانگڑ ہے یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں کے تیتر ٹاپ کلاس ہوتے ہیں یعنی اگر ہم کہیں کہ بہت اچھے تیتر کہاں پر ملتے ہیں پورے سندھ میں تو وہ یہاں پر ملتے ہیں اس علاقے کی جو جو ہوتی ہے جو نسل ہوتی ہے ایک تو ہر نسل کا تیتر ہوتا ہے وہاں پر ہر نسل سے مراد یہ ہے کہ چنگا بھی وہاں پر ملے گا گانگس بھی ملتا ہے سیدھی بھی ملتا ہے لال پوٹھیا بھی ملتا ہے کبوترا بھی پچھلی جو سیزن تھا ہم نے بیجا ہے وہ کبوترا نکل آیا ہے تو کبوترا بھی وہاں پر سانگڑ کے علاقے سے ملتا ہے دوسرا یہ کہ یہاں کے جو تیتر ہوتے ہیں وہ شوق کے لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں شوق کے لحاظ سے مطلب بلائی کے لحاظ سے بستی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے قد کاٹ کے لحاظ سے بھی اور نسل کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ دو تین علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے تیتر بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چکری جیسے آپ جانتے ہیں جس کو انگلیس میں ٹورنمیٹ بھی کہتے ہیں جو کالے تیتر کے آوازوں کا ٹورنمیٹ ہوتا ہے جو آوازوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سا تیتر کتنی آوازیں لگاتا ہے اس کو اردو میں چکری کہتے ہیں جو چکری میں اچھے تیتر ہوتے ہیں اچھے لگنے والے تیتر ہوتے ہیں وہ انہی علاقوں کے ہوتے ہیں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ انہی علاقوں کے ہی تیتر اچھے دیکھے گئے ہیں چکری میں بھی شوق کے لیے بھی گائر کے لیے بھی تو اس لیے یہاں کی تیتر بہت اچھے تھے یہاں کہاں سے ملے گے رانیبور سکھر کے تیتر ہمارے پاس آتے رہتے ہیں لارکانے کے بہت کم آتے ہیں سانگھڑ کے بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت زیادہ گراک جو ہیں وہ سانگھڑ کے ہیں سانگھڑ کے تیتر ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں اکثر اوقات جو پٹھے ہوتے ہیں میرے پاس وہ سارے سانگھڑ کے ہوتے ہیں تو اگر کسی کو سانگھڑ کی بریڈ چاہیے ہو تو رانیپور کی بریڈ چاہیے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارا موبائل نمبر ہے 032 066 00671 ابھی پٹھے نہیں آئے شوقین ہیں تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی اب تک ہم لوگوں کی خدمت کرتے آئے ہیں شوقینوں کا شوق بڑھاتے آئے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی آپ لوگوں کا شوق بڑھائیں گے ہمارے لئے دعا کیا کریں اگر بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو ہم نے تیتر بیجے ہیں ان کے تیتر اچھے نکلے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں تو باقیوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لئے دعا کیا کریں اور اپنے شوق کے لئے بھی دعا کیا کریں اپنے اہل و آیال کا بھی خیال اکھا کریں بہت قیمتی چیز ہے آپ کی اہل و آیال تو ان کا بھی خیال اکھا کریں ہمارے لئے دعا کیجئے گا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ